ایسی کیا وجہ ہے کہ تم بادشاہ سلامت سے مننے کے لیے اپنی جان بھی دینے کو تیار ہو ارادے غلط نہ ہو تو چھپائے نہیں جاتے نہیں نہیں میرے ارادے غلط نہیں ہے میرے اببو پر ملک سے گداری کا دھاگ لگا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میری امی ایک بار پھر سے سر اٹھا کر جی سکے اس لیے میں بادشاہ سلامت سے ملنا چاہتا ہوں نام کیا ہے ان کا امار 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 وہی امار جس پر بغتاد کی حفاظت کا ذمہ تھا ہاں ہاں میر مصطفہ کے سب سے خریب ہی دوست امار کے بیٹے ہو اب ہاں میں انہی امار کا بیٹا ہوں لیکن یہ میر مصطفہ کون ہے میں نہیں جانتا کیا آپ میرے اپو کو جانتی تھی جانتے تھے اور اسی لیے یہ بھی جانتے ہیں کی امار کبھی اپنے ملک سے غدداری نہیں کر سکتا شکریہ شکریہ نسوٹ اپا 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 کیا آپ مجھے میر مصطفہ تک پہنچنے کا راستہ بتا سکتی ہیں شاید ہونے کچھ معلوم ہوں اور وہ باش سلامت نے میرے اببو کا ساتھ جاننے میں میری کچھ امارد کر دیں گے نہیں ہم ہم میر مصطفہ کو اچھی طرح سے جانتے نہیں ہیں لیکن آپ کے باتوں سے تو لگ رہا ہے کہ آپ میر مصطفہ کے ذریعے ہی میرے اببو کو جانتی ہیں اپنے دماغ کو زیادہ تخلیف مات دو ہم تمہارے اببو کی خاتر تمہیں تمہاری نوکری لوٹا رہے ہیں مکر اگر دوبارہ کوئی گلتی کی تو ہم تمہیں سب لوگ ہمارا انتظار کر رہے ہیں مصطفہ مجھے بتا دیتی بھی بات سنی موسیقی 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 نسرتاپہ یہ کون سی جگہ ہے نسرتاپہ میر مصطفہ کا نام سنتے پریشان کیوں ہو گئی کہیں ایسا تو نہیں کہ میر مصطفہ کا میرے اپو کے حساس سے کوئی تعلق ہے اگر ایسا ہے تو مجھے نسرتاپہ کے ذریعے میرے مصطفہ تک پہنچنا ہوگا شاہد تو نہیں کچھ پتا ہو اور اس آنے شاہن مہل میں یہ ویران جگہ کیوں ہے اور یہاں پہ آسفز کوئی پہلے دار بھی نہیں ہے پیٹے کی تم آنکھیں تو راستہ بند ہے اور نسرہ تاپا گاں گئی اور اس دروازے کے علاوہ اس ویران جگہ میں اور کچھ بھی نہیں ہے اسے کھول کے دیکھتا ہوں تالہ لگا ہوا ہے میر مصطفا میر مصطفا مطلب یہ میر مصطفا کا گم رہا ہے اپنی اس ویران جگہ میں اور اس نام کے ساتھ نایاب نشان بھی ہے اس کا مطلب اس دروازے کھولنا ہے ضروری ہے تم یہاں کیا کرنے آئے ہو ہاں یہاں پر کسی کو آنے کی اجازت نہیں ہے ہم نے تمہیں ابھی ابھی سمجھایا کہ دوبارہ کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے نوکری کرنے آئے ہو نوکری کرو اگر نوکری کے سوا کچھ اور کرنے کی کوشش بھی کی تو اس بار تمہیں محل سے باہر نہیں بھینکنگ ہے وہ ارفتار کروا دیں گے آئندہ اس طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھانا تو زندگی بھر خید کھانے میں سڑو گے سمجھے جاؤ یہاں جاؤ میرا شک یقین نے بدل گیا ہے دروازے کے پیچھے ضرور کچھ ہے فرنہ نصرت آبا آجانا مجھے اس طرح باہر نہیں کسیر تھی اور دروازے پر میر مصطفیٰ نام بھی لکھا تھا اس کا مطلب کی وہ یہاں محل میں رہتے تھے اور میری اپو کے ساتھ کام کرتے تھے کام کرو بھائی کام کرو جگ میں اپنا نام کرو کیا بات کیا بات بچوں ایسی سر چھکا کر میری سارے کام کرتے جاؤ اپنا تم سب تو جانتے ہی ہو کیا سے اس خوسم کے جادوگر نے اپنے بائی علادین کو اس نوکری سے بھاہر نہیں کروازیا ہے جے اس کا مطلب اس گھلو کے بچے نے آکھا علادین نام تو سنا ہوگا وہ نوکری سے اگزے کرو ہم یہ بھو گر یہاں ہوتے تو میرے کمینے پنتر کتنا ناس کرتے دودھ کا پتیلا امی نے کہا تھا کہ ملائی اور کمائی چوری کیوں ابھی برکت ہوتی ہے ملائی 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 آج تو سارا پی جاؤں کھلو کے بچے تجھے بڑی اکڑ ہے نا اب دیکھ رہے ہیں نہ میں تجھے گھل بدن سے اکڑو بدن بنایا تو میرا نام بھی شیک چیو نہیں آتے باتے تہین چٹا کے جادو والے چلے پٹا کے ملائی تجھ پہ ایسا جاؤں پڑ جائے کھلو کے بچے تیرا چیزم پکڑ جائے ملائی ملائی صدا ملائی 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 جنو 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 ایسا بھائی تو واپس کیسے آگیا تو جو تو نوگنے سے نکال گیا گل بدا نادان ہے بیوکوف بھی ہے تھوڑا گل بدا نادان ہے بیوکوف بھی ہے کدھا کرے ہزار کوشش توڑ می جیتے کا خوڑا اچھے تھا بھائی بھائی تمہاری نوکلی کیسے بچی اپنے اببو کا نام دے کر جنو ہاں ہم نے مجھے کور موکہ دیا اور وہ مجھ کو چھپا رہے ہیں لیکن میرا نام بھی مرے پاس ہر تالے کے چابے ہیں چلو بھائی بھائی چلو چلو گھر بھائی میرا بھائی مجھے بھائی مجھے بھائی 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 اور اس نام کے ساتھ نایاب نشان بھی ہے جاچی کی دی ہوئی مولت میں اب بس کچھ ہی روز باقی ہیں اور جو کرنا ہوگا اب ہی کرنا ہوگا نسرا تاپا کی باتوں سے لگ رہا تھا کی میر مصطفیٰ اببو کے خاص دوست ہے شاید اپو کا سج جانے میں وہ میری زیادہ مدد کر سکتے ہیں لیکن میری مصطفیٰ تک پہنچنے کے لیے مجھے نسرا تاپا کی ضرورت ہے اس لیے ہاں ہاں اچھی آلہ دی یہاں امی یہ کیا ہے لوبان پر مرچی ڈال کر لائی ہوں تم دونوں کی نظر اتارنے کے لیے لیکن امی اچھی اس کی کیا اچھی ضرورت تھی کہا ہے یہ زیادہ چھیکے آئیں گی نظر اتنے اچھے سے اتار جائے گی میں اسے باہا رکھ کر آتا ہوں برمالا ہمارے گھر کو ساری بڑی بلاؤں سے دور رکھتا ہے اچھی بھلا 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 اچھی امی اس کی کیا ضرورت ہے امی ہمارے گھر میں ہاں ہونسا شیطان ہے ایسی باتیں نہیں کہتے وہ جینو کی حالت نہیں دیکھی پتہ نہیں کہا اپنا سر پھوڑ کر آیا کمر بھی بہت دکھ رہی ہے پس طرح سے اٹھائی نہیں جا رہا اس سے تو اس میں شیطان کا ہے امی یہ تو آپ یہ تربوز بیٹے کی حرکت ہے تربوز بول کر بیزتی مت کر میرے بچے کی امی میں تو تربوز کی بیشتی کر رہا ہوں اچھا زیادہ ہوشیار بننے کی نہ ضرور اللہ دین یہ نشان تُو نے کہاں دیکھا آپ اس نشان کو پہچانتی ہیں اللہ دین تو یہ ہی رکھ میں بھی ہوں برادین یہ دیکھ بیٹی کہ تم امی یہ تیرے اببو کی بہت قریبی دوست تھے میر بھائچان ان کے کمرے کی جابی ہے لیکن امی آپ نے پہلے دو ان کے بارے میں کبھی کوئی ذکر کیا نہیں کبھی کوئی بات ہی نہیں نکلی پر تیرے اببو اور میر بھائچان بہت قریبی دوست تھے لیکن امی اببو کے پاس میر چاہ سے کمرے کی چابی کیوں تھی وہ تو مجھے نہیں پتا ہاں لیکن جس دن ہمارے گھر میں آگ لگی اور جس دن تیرے اببو پر قددار ہونے کا الزام لگایا گیا اسے کچھ تن پہلے سے میر بھائچان اور تیرے اببو کسی ضروری مسئلے پر ایک ساتھ کام کر رہے تھے شاید اسی لئے میر بھائچان نے اپنے کمرے کی چابی تیرے اببو کو دی ہوگی جس دن یہ حادثہ ہوا تھا اس سے کچھ روز پہلے بیس دن کے لئے تیرے اببو اور میر بھائچان بگداد کے باہر بھی گئے تھے علادین مجھے اچھے سے یاد ہے ان دنوں میں میر بھائچان چوری چھپے بھیز بدل کر تیرے اببو سے ملنے بھی آیا کرتے تھے کبھی کبھی تو آدھی رات کو دونوں میر بھائچان کے کمرے میں چلے جاتے تھے آپ نے کبھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کری کہ وہ مسئلہ تھا کیا جس پہ اببو اور میر چچہ ساتھ میں کام کر رہے تھے ایسا پہلی بار نہیں ہوا تھا علادین تیرے اببو بہت بڑے عدے پر تھے ملک کے لئے ایسے کئی کاموں میں بہت مشروف رہا کرتے تھے میں ان سے زیادہ سوال نہیں کرتی تھی اور میر بھائچان وہ مہل کے باورچی کھانے میں کام کیا کرتے تھے تیرے اببو کی بلاکہ شاید ان سے مہین ہوئی ہوگی میر چچہ باورچی کھانے میں کام کرتے تھے اس کا مطلب نسرت آبا انہیں بہت اچھے سے جانتی تھی اور انہوں نے مجھ سے چھوٹ کہا علادین تُو نے مجھے بتایا نہیں یہ نشان تُو نے کہا دیکھا بس امی اتتا سمجھ لیجے کہ شاید یہ چابی مجھے اس راز تک پہنچا دے جس میں اپو کا سچ چھپا ہے سلاد کس چیز سے کٹا جاتا ہے آپا تلیکہ کائدہ اور کمیز تمیز سے ہے نا نہیں کمیز نہیں پتہ نہیں کس سے اس چاکھو سے کٹا جاتا ہے سلاد سلیکہ کائدہ اور تمیز کے ساتھ تمیز پہ ساتھ مجھے کیسے بھی کر کے میر چاچا کے کمرے میں داخل ہونا ہے وہاں ضرور کچھ ایسا ملے گا جو مجھے میرے ابو کے سچ تک لے جائے گا میرے پاس صرف پانچ روز کی مولت ہے نورسطہ پاپ مجھ سے کوئی گلتی ہو گئی کیا تمہارا جسم یہاں ہے مگر دماغ کہیں اور ہے مطلب مطلب ہم نہیں چاہتے کہ سلاد میں کاجر کی جکھا تمہاری انگولی آئے شکریہ مافی جاتا ہوں ہم کچھ ضروری کام سے کچھ تیر کے لیے باہر جا رہے ہیں تم سب لوگ یہ سبزیاں کاٹ کر رکھو گے تمہیں چھوڑ کر کیوں مطلب تمہارے زمیں آج بھی برتند ہونے کا کام ہوگا ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے باورچی کھانے میں تم اپنی انگولی کاٹ لو بھائی میرا بھائی بیٹی کی دم اتنے سارے پردن وقت کی چکی میں میں بن کے گے ہوں پس رہا ہوں وقت کی چکی میں میں بن کے گے ہوں پس رہا ہوں بڑے کام ہیں باقی اور میں پرستن گس رہا ہوں موسیقی انورسط اپا یہ دیکھیں میں کسی مہنے سے بردن ساف کر رہا ہوں اپا کبردار جو ناپا کاؤ تم نے تم میں پاگل ہوں گیا جس تمہیں اپا کاؤں گا مجھے لگا کہ انورسط اپا ہیں خدا کا لاک لاک شکریہ ہم تو ڈری گئے دیکھو نوچڑی میں تھوڑا پریشان سرے تم یہاں سے چلی جاؤ ہمارے چلے جانے سے تمہاری سزا تو کم نی ہوگی نا کالیٹ شور اور کیوں کیا ایسی گلتی اور کیا ضرورہ تھی پاتچھو سلامت کو ایسے شاہی شوربہ پیش کرنے کی وہ بھی بھوگ بھوگ ہے تمہیں پتا ہے نا تم یہ ساری باتیں کر کے میری مدد بالکل نہیں کر رہی اور تمہیں کیسے پتا کی کل کیا ہوا تھا کل رہا تو کہاں تھی تم ہم ہم جہاں تھے وہاں تھے ویسے ہمیں بھیل کی ملازموں سے پتا چلا ہے ایک لڑکا موکری کے پہلے دین ہی بھیل سے نکالا گیا تم ہمیں پتا چلا کی ایسا دمال تو تم ہی کر سکتے ہو نہیں تم ہس رہی ہو تم یہاں مزاک ہو رہے آئی ہو نہیں نہیں ہم یہاں تمہارا مزاک ہو رہانے نہیں آیا کالیٹ شور بس تمہیں اتنا سمجھانے آئے ہیں کہ تم بہت خوش نسیب ہوں موسرا تھپا نے تمہیں واپس موقری پہ رکھیا ہے ہم نے سنا ہے کہ وہ دوسرا موقا کسی کو بھی نہیں دیتی ہے پاورچی گھرون کی زندگی ہے تم بلکل ٹھیک کہہ رہی ہو نکچڑی میری تو دو روز میں ہوا نکل گئی ہم کچھ ضروری کام سے کچھ دیر کے لیے باہر جا رہے ہیں نکٹڑی اب تم ہی کچھ کر سکتی ہو تمہارے دوست کی جان اب تمہارے ہاتھوں یہ نوکری مجھے بڑی محنت سے ملی میں اسے کھونا نہیں چاہتا ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے کاری جو تم تمہیں حمد رکھو ہم تمہارے ساتھ ہیں تم میری مدد کر ہوگی ہاں تمہاری مدد کر لیں گے پکا پکا بادا 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 ہاں بادا یہ نکٹڑی مجھے نا بہت دوری کام ہے تمہیں سارے بڑتن کھل دو میں تمہارے احسان کبھی نہیں بولوں گا یہاں پر تو کوئی نہیں ہے مجھے آگے بڑھنا چاہیے جب دروازے کے جاب ہی ہاتھ میں ہو تو دروازے پر دستک دینے کی کوئی ضرورت نہیں تو دروازے پر دستک دینے کی کوریہ